اسلام علیکم دوستو میرا نام زیب بھی آپ رب دکھ رہی ہیں میں جلے آپ نے ٹیکھنٹو دوستو آج کو ہماری ویڈیو یہ سوالے سے ہے کہ اگر آپ اپنی موبائل کو بیچنا چاہتے ہیں تو موبائل بیچنے سے پہلے آپ لوگوں میں ایک چھوٹی سی ایڈوائز دوں گا کیونکہ جو بندہ موبائل یوز کر رہا ہوتے تو اس کی موبائل میں پرسنال پکچرز ہوتی ہیں پرسنال میسیجز ہوتی ہیں اس کے پرسنال کنڈیکٹس نمبر ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو جب آپ اپنی موبائل کو بیچتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگ اپنی موبائل سے پکچرز اور جو کنڈیکٹس نمبر ہوتے ہیں جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کی جو میسیج ہوتی ہیں آپ کے وہ سارے آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو بیچ دیتے ہیں لیکن دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے اور میں نے بھی کافی اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیلیٹڈ پکچرز وغیرہ اور ڈیلیٹڈ ویڈیو وغیرہ وہ آپ لوگوں نے کس طرح ریکوور کرنے ہیں دوستو بہت سارے سپیٹر آ چکے ہیں تو آپ یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کی جو پکچرز ہیں جو آپ کی ویڈیوز ہیں جو آپ کے میسیجز ہیں جو آپ کی کنڈیکٹس نمبر ہیں وہ سارے کے سارے ریکوور ہو سکتے ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جو بندے آپ لوگوں کو اپلیکیشن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن آپ دنگلوڈ کر کے آپ نے اس سے اپنی پکچرز وغیرہ اپنی موویز وغیرہ اپنے کنڈیکٹس جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ لوگوں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی اس کو ریکوور نہیں کر بائے گا تو دوستو یہ بالکل غلط ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں وہ اپلیکیشن آپ یوز کر کے چیک کر لیں پھر سے آپ اس کو ریکوور کرنے کوشش کریں گے تو وہ پھر سے ریکوور ہو جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی پکچرز ویڈیوز میسیجز کنڈیکٹس نمبر وہ سارے سب کچھ کس طرح ختم کرنے ہیں اگر آپ اس کو بیج بھی دیتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو ریکوور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر کہ اس سے ریکوور نہیں ہو بائے گا دوستو سیمپل سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے موبائل کو ریسٹور کر لینا ہے ریسٹور کرنے سے آپ کی موبائل میں جتنی بھی اکچر ہے جتنی آپ کے کنڈیکٹس نمبر ہے جتنے بھی آپ کے میسیجز ہیں جتنی آپ کی ویڈیوز ہیں کوئی بھی اس کو ریکوور نہیں کر بائے گا تو دوستو ریسٹور کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ وہ اپنی طریقے سے ریسٹور کریں گے تو آپ کو پھر اپر پی لاغ لگ جائے گا جس طرح کہ آپ کو ایک مسئلہ آئے گا تو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو موبائل کی سکرین پر دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ریسٹور کرنے سے پہلے ایک بٹن ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹک ما لگا دینا ہے اس کے بعد بے شک آپ اس کو ریسٹور کریں پیچھلی دوستو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر آپ کو دکھا دا ہوں کہ وہ کون سا بٹن ہے اوکے دوستو اب ہم آجو گئے موبائل کی سکرین پر اور یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے ریسٹور کرنے سے پہلے یہاں پر اپنی موبائل میں سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے بالکل نیچے آنا ہے یہاں پر آپ نے ایب آوٹ فون پر کلک کر دینا ہے ایب آوٹ فون پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوئے بیلٹ نمبر تو ہر موبائل کا الگ الگ ہوتا ہے تو یہاں پر میرے موبائل جو ہے اس میں یہ آپشن آرہا ہے تو یہاں پر آپ نے بیلٹ نمبر کے اوپر تین مرتبہ یہاں پر کلک کرنے ہیں گلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس developer کا option آ جائے گا یہاں پر تو یہاں پر میں advanced setting میں جاتا ہوں یہاں پر جانے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتی ہے یہاں پر لکھا بھائی developer option تو اس پر آپ نے klik کر دینا ہے اس کو آپ نے یہاں سے گل پرygوز پر 저기 پیٹرن لگا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لگا لینا ہے اس کے بعد اس کو سوانے بالکر لینا ہے سوانے پر آپ نے back آنا ہے اگر آپ نے اپنے mobile کو restore کر سکتی ہے یہاں پر reset میں جا کے اگر آپ ریسٹور کریں گے تو آپ کی موبائل جب بلکل ریسٹور ہو جائے گی اور آپ سے کوئی ایفر پی لاکھ بھی نہیں مانگے گا اوکے دوستان نے ویڈیو کو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا تو بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ